میں نے ایک دفعہ بینک میں پانچ لاکھ روپیہ کیش بیجا ابھی سال پہلے تو وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا جمع کرنے سے وہ انہوں نے کہا جی آپ پہلے ایک ایک پائی کا حساب دیں تو یہ جمع ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا تو سسٹم تو اتنے سخت آ چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آج سے صرف دو تین سال پہلے چلے جائیں تو فلودے والے کا اکاؤنٹ اور ریڈی والے کا اکاؤنٹ اور مرے ہوئے لوگوں کی کمپنیاں انکارپوریٹ ہوئی ہوئی ہیں تو وہ سسٹم کے اندر جو چیکس تھے وہ نہیں تھے لیکن فیٹ اف کی وجہ سے جو ویک اف کال آئی ہے اور ایک گوریمنٹ کی پولٹیکل اونرشپ بھی ہے سسٹمز بہتر ہوئے ہیں جو دوسرا اس کا حصہ ہے اور یہ ٹیررزم فائننسنگ اب تھوڑی سی آپ سمجھئے کہ یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے تھرہو جو پرانے مینز ہیں ہنڈی انہا والا کے وہ تو انٹیلیجنس بیسٹ ان کو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے بکاز وہ سسٹم کے اندر نہیں آتے کانسٹلی دونوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ہمارا ایف ایم یو جو ہے جو سب سے امپورٹن رول ادا کرتا ہے بکاز that is the financial monitoring unit جو کہ انٹیلیجنس بیسٹ کرتا ہے اور وہ فیڈ کرتا ہے آپ کے سی ٹی ڈی کو بھی آپ کے ایف آئی اے کو بھی نیپ کو باقی داروں کو اس کی ورکنگ بہت بہتر ہوئی ہے اس کی connectivity with the rest of the world is was a challenge still continues to the challenge ان کا goal یہ ہے کہ انہوں نے ایگ مان گروپ میں شامل ہونا ہے ایگ مان گروپ is basically combination of more than 170 countries financial intelligence unit جہاں سے آپ کی two ways traffic ہے آپ کی تمام banking system کی intelligence share ہوتی ہے جہاں پہ بھی suspicion آئے گی اس میں پہلا step یہ ہوتا ہے کہ آپ you enter into mou's with various countries ابھی دو درجن سے زائد mou's پشلے دو سالوں میں ہوئے ہیں اس سے پہلے ہمارے صرف چار mou's تھے so it's a continuing process because جہاں بھی ہم شامل ہوتے ہیں وہ ان کا بھی ایک ڈیو ڈیلیجنس کا process ہوتا ہے تو وہ اس based upon that کافی بہتری آ رہی ہے